بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا مزمان فیصل منیر آج ہم موجود ہیں کوٹلی شہر کے اندر اور ہماری سکرین کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نازک شہین صاحب کو نازک شہین جو ہے وہ کوٹلی کی رونک ہے کھیل کے میدان میں انہوں نے اپنا نام بنایا اور چند روز قبل کے بعد ہے جب یہ ملیشیا میں تھے تو وہاں پر یہ کوویڈ کا شکار ہوئے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہاں پر حالات ایسے لگ رہے تھے کہ خود یہ بہت مایوس ہو چکے تھے لیکن دوستوں نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا ان کے لئے بہت ساری دعائیں کی اس وقت آپ ان کو بلکل صحیح سلامت ماشاءاللہ یہ صحت مند ہے ہماری سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں آئے ان سے جان لیتے ہیں تھوڑا سا دل چھوڑ دیا تھا آپ نے بہت سارے دوستوں نے آپ کے لئے دعائیں کی اوصلہ افضائی کی کیا کہیں گے اس بارے میں حیصل بھی سب سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن نے میرے لئے اتنا کیا کہ انگلینڈ سے جتنے جن دوستوں نے میرے لئے سپورٹ کیا شیزاد کادمی صاحب حمیر عمجد راٹھور صاحب یاسر یاسر ملک صاحب یہ سارے جتنے بھی دوست ہیں ان نے میرے لئے بہت کیا اور میں اس قابل تو نہیں تھا کہ جتنا پیار ان لوگوں نے مجھے دیا میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی کہ میرے میں کیا تھا ہم لوگ گرونڈ میں جاتے تھے بس گرونڈ میں شورٹ شرابہ ڈالتے تھے ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا میرے جتنے بھی دوست ہیں میرے ساتھ بہت تعاون کیا کشمی یہ سارے دوستوں نے آپ کا نام آپ نے ضرور لینا ہے یہاں پر جب آپ پاکستان آئے تو یہ یہاں پر آنا ممکن کیسے ہوا یہ ممکن اس طرح فیصل بھائی جب میں وہاں پہ تھا بیمار ہو گیا میں نے فیس بک کے اوپر میں نے پوسٹ ڈالی تو اس کے بعد سب سے پہلے حمیر عمجز راٹھور صاحب نے اس کو کہا کہ جتنا بھی اس کے اخراجات ہوتے ہیں ہسپیٹل کے گھر جانے تک کوئی بندہ بھی وہ مجھ سے رابطہ کرے اور سب سے پہلے انہوں نے وہ کیا اس کے بعد شہزاد کازمی صاحب نے یاسر ملک صاحب نے جس جس نے دیکھا وہاں سے سب رابطے میں ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے سب نے مل کر یہ جتنا ہسپیٹل کا خرچہ تھا مطلب چار ساڑھے چار لاکھ رپیہ بنتا ہے تقریبا تو سب انہوں نے پے کیا سب کچھ یہاں گھر آنے تک ایک ماجز صاحب ہیں ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں انہوں نے یہاں پہ ٹکٹ کے انہوں نے ادھر سے بے دیئے سب کچھ ان دوستوں نے کیا ہم لوگ تو وہاں چار چار ماہینے سے وہ لاکھ ڈاؤن تھا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا یہاں پر آپ کا پہنچنا ممکن کیسے ہوا حالانکہ ایک وقت تھا کہ نہیں لگ رہا تھا کہ آپ یہاں آئیں گے جی وہاں پہ ملیشیا میں بھی کچھ دوست تھے اکرہ ریسٹورنٹ کے مالک منیر صاحب ہیں صدیق بھائی ہیں اجاز صاحب ہیں ان کے بانجر نویز صاحب ہیں ان سب نے وہاں پہ پھر رابطہ کیا امیگریشن میں میرا پاسپورٹ تھا وہ ریویزار رینیو کے لے گیا ہوا تھا پھر شہزاد کازمی صاحب نے بار بار فون کروا ہے امیسی میں بار بار انہوں نے فون کیا یہاں سے میرے وہ چھوٹے بھائی شہزاد ہیں انہوں نے یہاں سے وزیراعظم صاحب سے فون کروایا اپٹاباد میں ایک دوست تھے وہ سرفراد سالار صاحب ہے انیون تاجران کے صدر ہیں ایک سپیکر ہے مشتاق غنی وہاں سے انہوں نے رابطہ کروایا مطلب جس جس بندیں ٹی ایم صاحب ہیں ڈائی وو میں راول پنڈی انہوں نے بھی بہت کوشش کی جو جو بندہ یہاں پہ جس جس کو پتا چلتا تھا ہر بندے نے کشمیر میں میں نے آپ کو بتایا ہر بندے ماں بین بیٹی سب نے میرے دعائیں کی بھائیوں نے سب نے دعائیں کی اور یہ دعائوں کا اثر ہے کہ آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں جو بھی مسئلہ تھا آپ کے ساتھ جو بھی بیماری تھی کووڈ کی جو بھی پوزیشن تھی آپ کی وہ اس کی نویت بہت زیادہ تھی آپ نے دل چھوڑ دیا تھا فیصل بھائی اس طرح تھا کہ مجھے پہلے دمے کا پرابلم تھا دمے کے پرابلم کے اوپر وہ ڈاکٹر نے پہلے بھی مجھے بتایا تھا انگلینڈ سے جتنے دوست تھے اکثر دوست میرے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے تھے یار کے ناظر تم بچ کے رہے نا اس سے کیونکہ دمے کے اوپر اس نے جب مجھے کووڈ ہوا تو اس نے مجھے بہت مطلب اندر سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا وہ گردے بھی ختم کیا اس نے میدہ بھی ختم کیا سانس کی نالیاں ڈامیج کی تو یہاں پہ ابھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی ہسپیٹر میں تھا جب ہسپیٹر سے ڈسچارج کیا انہیں مجھے کوئی میڈیسن نے دی کوئی کچھ نے دیا کوئی ریپورٹس نے دی صرف بل دیئے ہسپیٹر کے اور گھر میں دیا آپ کے چانے والے چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ گراؤنڈ میں جائیں تو دوبارہ گراؤنڈ میں جائیں گے ایسا ممکن ہوگا انشاءاللہ ان سب دوستوں کے کوشنوں کے وجہ سے جتنے بھی دوست ہیں میرے ان سب نے مجھے یہی کہا تھا ہم آپ کو ایک بار گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مائنے تک انشاءاللہ میں گراؤنڈ میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا ان کی دعاوں سے ان کی کاؤشوں سے میں انشاءاللہ ان کو گراؤنڈ میں ایک بار پھر ضرور جا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ ابھی میری کنڈیشن اس طرح ہے کہ میں بھی واق کرنا شروع ہو گیا تو ابھی انشاءاللہ آستہ آستہ میں گراؤنڈ میں یہ حق ادا کر سکنے کسی طریقے سے بھی لیکن آپ نے میرے لیے جتنا کیا میں اس قابل نہیں تھا آپ نے میرے بہت پیار دیا میرے لیے چھوٹا بھائی شہزاد تھا پہلے آپ نے اس کے لیے دعائیں کی اور آج اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہم میں اپنے اور اپنے چھوٹے بھائی شہزاد کی طرف سے سب پوری دنیا جتنے بھی دوست نے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے بہت کیا پیدرین کوٹلی کی مشہور معروف شخصیت نازک شہین صاحب سے آج ہم نے آپ کی ملقات کروائی الحمدللہ یہ ماشاءاللہ صحت مند ہے آج کا یہ جو پرام ہے اس کے بارے میں اپنی راہ ضرورت دیجئے کہ مجھے جیدی اجازت اللہ حافظ